نادیڑ کے گردوارے نے کیا ہے اعلان پچاس سال میں جمع ہوا سارا سونا اسپطال بنانے کو دیا جائے گا دان یہ بہت اچھی پہل ہے جس کی چار اور پرشن سا ہو رہی ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کرونا کال میں کیسے چکسکیہ سویدھا نہیں ہونے کے کارن لوگ جو ہے موت کے موہ میں سما گئے کئی لوگوں کو پریابت سویدھائیں نہیں مل پائیں جس کے چلتے جو ہونا تھا ان کے ساتھ یا جس طریقے سے علاج ان کا ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا کسی کو آکسیجن سیلینڈر کی کمی کسی کو وینٹیلیٹر کی آوشکتہ یا آوشکتہیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ اسے پورا نہیں کیا جا سک رہا تھا ہم جانتے ہیں کہ سکھ سمدھائے سیوہ بھاؤ سے اپنی سیوائیں دینے کے لیے صدیو تت پر رہتا ہے کئی جگہ دیش میں جب حالات بگڑ رہے تھے تو سکھ سمدھائے کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہوئے مدد کی لوگوں کو بھوجن اپلبد کر آیا لوگوں کی ٹھہرنی کے ویوستہ کر آئیں یہ تمام چیزیں سکھ سمدھائے کے دوارہ کی گئی ہیں وہاں سے جوڑے لوگ بتاتے ہیں کہ نادیڑ سے علاج کرانے کے لیے حیدرباد یا ممبئی بڑے شہر جانا پڑتا تھا ان کا کہنا ہے کہ اگر ہسپیٹل کا نیمان نادیڑ میں کیا گیا تو پھر لوگوں کو دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا یہاں آپ کے پاس کی گاؤں کے لوگ نادیڑ ملاج کرا سکیں گے جتھے دار کلونسی نے کہا ہے کہ سونا ہم نے پچھلے پچاس سال سے جمع کر کے رکھا ہے اور اسے ہمیں جمع کرنے نہیں رکھنا ہے ہمیں اسے سیوہ میں لگانا ہوگا اسے ہسپیٹل اور اسکول بنانے میں خرچ کرنا ہوگا اس سونے سے ملی راشی سے کوئی میڈیکل کالیج بنے اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا خجور صاحب سیکھوں کے پانچ تکتوں میں سے ایک ہے اس میں استدھ گردوارہ سچکند کہلاتا ہے گردوارہ کا نیرمان 1832 اور 1839 کے بیچ ہوا تھا گوداوری ندی کے کنارے بسا شہر نادیڑ خجور صاحب سچکند گردوارے کے لیے وش بھر میں پرسدھ ہے ہر سال دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں مطھا ٹیکتے ہیں جتھتار کلون سنگھ بتاتے ہیں کہ 1708 سے پہلے گرگوین سنگھ جی نے دھرم پرچار کے لیے کچھ ورشوں کے لیے یہاں اپنے کچھ انیوائی کے ساتھ رکے تھے انہوں نے کہا تھا کہ خال ساپند ہمیشہ سے یہ لوگوں کے مشکلوں میں مدد کرتا آیا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا ہم نے اس سے پہلے اس سونے کا استعمال گردوارہ بنانے میں کیا ہے تو اس طریقے کی پہل جو ہے ہر سماجی سنگٹن ہر سماج سے جڑے لوگ یہ دیکھ کرتے ہیں تو واسطوں میں ایک بہت اچھی پہل دیش کے لیے ہوگی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو چلگت فیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوچوپ پر سبسکرائب کریں خبر بھی سروکار بھی ہر قدم ہر ڈگر ہر موچے پر تیار بھی پکش ہو یا وپکش بات وہی جو ہے سچ سہیت اور دمدار بھی گاؤں کزبہ شہر نگر رکھ نہ پائے کوئی خبر اصر بھی اصردار بھی خبر بھی سروکار بھی للورام ڈاٹ کام سچ کہیں گے للورام